نیب کا بڑا فیصلہ آصف علی زرداری نواز شریف یوسف رضا گلانی کے خلاف ریفرنس دائر کرنے کی منظوری دیتی ملزمان نے توشہ خانہ سے تہائف کی گاڑیاں اونے پونے داموں تقسیم کی نواز شریف اور یوسف رضا گلانی سے پوچھ کچھ کی جا چکی ہے نیب علامی آجاری اجلاف میں آفشور کمپنی کیس میں ظلفی بخاری کے خلاف کیس بند کرنے کی منظوری دیتی گئی چیرمن نیب جعوید اقبال کی زیر صدارت ایگزیکٹیو ووٹ کا اجلاس ہوا اس موقع پر بدونوانی سے متعلق مختلف ریفرنسز تحقیقات اور انکواریز کا جائزہ لیا گیا نیب افسدان نے کیسے سے متعلق اب تک کیونے والی پیشرف سے چیرمن نیب جعوید اقبال کو آگاہ کیا اجلاس کے علامے کے مطابق نیب نے سابق سردر عاصف زرداری اور سابق وزر آزم نواز شریف اور یوسف رضا گلانی کے خلاف ریفرنس کی منظوری دیتے ہوئے کہا ہے کہ توشہ خانہ گاڑیوں کے ریفرنس میں دو سابق وزر آزم اور سابق سردر کو ملزم نامزد کر دیا گیا ہے ملزمان نے توشہ خانہ سے تحایف کی گاڑیاں انے پونے داموں تقسیم کی قیال رہے کہ قومی احتساب بیورو نیب کی جانب سے توشہ خانہ کی گاڑیوں کی عبارے میں نواز شریف اور یوسف رضا گلانی سے پوچھ گش کی جا چکی ہے دوسر جانب نیب اگزیکٹیو ووٹ کی اجلاس میں بڑا فیصلہ کرتے ہوئے آفشور کمپنی کیس میں وزر آزم عمران خان کی معاونے خصوصی ظلفی بخاری کے خلاف کیس بند کرنے کی منظوری بھی دے دی گئی ہے ترجمان نیب کی جانب سے ظلفی بخاری کے خلاف انکواریز بند ہونے کی تصدیق کرتے ہوئے کہا گیا ہے کہ ظلفی بخاری کے خلاف عدم شواہد کی بنیاد پر انکواری بند کی گئی ہے نیب راولپنڈی کے جانب سے ان کے خلاف آفشور کمپنی کی تحقیقات کی گئی تھی